بسم اللہ الرحمنہ الرحمنہ السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہوب دیٹھو آل 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 فائن آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے ٹاپک نون پروبیبیلٹی سامپلنگ اس کی ٹائپس اور اپلیکیشن سو اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے لاس لیکچر میں جو ٹاپک پڑا تھا وہ کیا تھا اس کے چیدہ چیدہ جو پوائنٹس ہیں مین پوائنٹس ہوں ہم ایک دفعہ ان سے کوتھو کر لیتے ہیں جی لاس لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے یہ پڑا تھا کہ سامپلنگ کیا چیز ہوتی ہے سامپلنگ کس پروسس کو کہتے ہیں اور اس میں ہم نے پڑا تھا کہ وہ پروسس جس کے تحت ہم سامپل کسی پاپولیشن میں سے کسی بڑی لوٹ میں سے کچھ چیزیں سیلیکٹ کریں اسے سامپلنگ کہتے ہیں پھر اس میں ہم نے ڈیفرنٹ ٹرمینالوجیز پڑی تھی کہ پاپولیشن اور سامپلنگ سے ریلٹیڈ اس میں پاپولیشن سامپل سامپل سائز سامپلنگ فریم اور بہت ہری ٹرمینالوجیز تھی جو ہم نے پڑی تھی اور فردر ڈیٹیل اس پچھنے لیکچر میں موجود ہیں سامپلنگ ڈیزائن پروسس کے ہے کہ کیسے ہم ایک لے اوپ ڈیویلپ کرتے ہیں سامپل کا پھر سامپلنگ ٹیکنیکس کی کچھ کلاسکیشنز تھی جن کے اندر جنرل فارم یہ آتی تھی کہ پرابیلٹی سامپلنگ اور نون پرابیلٹی سامپلنگ پھر ہم نے پچھنے لیکچر میں پرابیلٹی سامپلنگ پڑی تھی وہ سامپلنگ جس کے اندر کوئی پرابیلسٹک اپروچ ایٹیلائز ہو اور پرابیلٹی کو انکارپریٹ کر کے سامپل ڈراؤ کیا جائے اور لاسٹ میں ہم نے پرابیلٹی سامپلنگ کی کچھ کسمیں پڑی تھی جس میں سیمپر رنم سامپلنگ سٹیٹیفائیڈ سامپلنگ کلسٹر سامپلنگ اور سسٹیمائٹک رنم سامپلنگ اس طرح کی کچھ کسمیں ہم نے پڑی تھی تو یہ سارا سام آپ کا پچھنے لیکچر کا تو جب ہم کلاسکیشن آف سامپلنگ ٹیکنیکس پر گئے دے تو وہاں پہ ہم نے دو کلاسکیشنز بنائی تھی ایک بنائی تھی پرابیلٹی سامپلنگ جو کہ ہم نے پچھنے لیکچر میں کور کر لی تھی اور دوسری رہ گئی تھی نون پرابیلٹی سامپلنگ اور اس کی ٹائپ اور پھر اپلیکیشنز تو آج کا لیکچر اس پہ مشتمل ہے کہ نون پرابیلٹی سامپلنگ کیا اور یہ اس کی ٹائپ اور اپلیکیشنز کی ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ہم نے جو پوائنٹ ساتھ کے لیکچر میں ڈسکس کرنے ہیں وہ ہیں what is the non-probability سامپلنگ non-probability سامپلنگ کیا ہے اور when to use non-probability سامپلنگ ہم کب use کریں گے اس کو پھر اس کے کچھ advantages اور disadvantages of non-probability سامپلنگ پھر اس کی ہم ٹائپ دیکھیں گے اور پھر ڈیفرنس دیکھیں گے کہ non-probability سامپلنگ اور probability سامپلنگ کی اندر فرق ہے تو یہ چیزیں آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں جی تو سب سے پہلی چیز ہے what is the non-probability سامپلنگ جی non-probability سامپلنگ سے مراد ایسا سامپلنگ پروسیجر جس کے اندر آپ probability کے rules یا probability کے laws یا probability کو incorporate کیے بغیر سامپل کی selection کریں اور ایسے مراد ہے کہ آپ اپنی personal judgment personal feelings personal liking disliking کے بیس پہ سامپل کو select и reject کریں ٹھیک ہے non-probability سامپلنگ is defined as a sampling technique in which the researcher selects samples based on the subjective judgment this is the important point subjective judgment سے مراد کہ اپنی ذاتی جو اس کی understanding ہے اس کی base وہ سامپل کو judge کریں اور پھر کہے کہ ٹھیک ہے جی میں اس کو اپنے سامپل کا part بناتا اس element تو یہ ہے جی basic definition of non-probability اور definitely جب ہم selection کرتے ہوئے اپنی personal judgment اور personal ایک subjective approach apply کریں گے تو ہم focus ہوں گے کسی خاص group جس کی جیسے ہم کسی پرسن کو select کر رہے ہوں گے so definitely اس کے اندر پھر probability involved نہیں ہوگی تو ultimately کیا ہوگا کہ اس میں آپ کی اپنی liking یا disliking یا اپنی choice شامل ہو جائے گی تو یہ second point یہی ہے کہ non-probability sampling is sampling method in which not all members of the population have the equal chances of participating in the study ظاہر ہے جب آپ نے اپنی personal liking سے کسی چیز کو select کرنا ہے تو اس کے اندر آپ نے probability involved ہونی نہیں ہے جب probability involved نہیں ہونی تو وہ equal اور not equal والا case discuss ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے so non-chanc ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر آپ کسی خاص علاقے سے ہیں اور آپ سامپل select کرنا جاتے ہیں اپنی class میں سے اپنے students کا تو اگر آپ کی approach subjective ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کہ میں وہ select کروں جن کا تعلق لاہور سے ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کو کوئی بھی preference نہیں دے رہے آپ کا focus point صرف لاہور والے students ہیں تو اس میں آپ کی personal liking کے آگے کی چونکہ آپ لاہور کے ہیں اس لہور کے students کو select کریں سامپل کی اور چونکہ یہ سبجیکٹیو approach ہے اس نی ساری بیس ہوتی ہے چونکہ آپ نے مرضی اس میں involve کرنی ہوتی ہے تو کوئی probabilistic rule یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی اس کے اوپر اس کی جو سامپلنگ کے پروسیجر پر جو اخراجات ہیں وہ نہیں آتے جو آپ کی probability سامپلنگ کے اوپر آتی ہے اور ان جنرلی ظاہر ہے جب اس کے اندر اکنومکل اور کنوینینٹ ہے آپ اپنی آسانی دیکھتے ہیں تو اس سے آنے والے ریزرٹ بھی نہیں ہوتے اور پھر ان کے اوپر سامنے آتا ہے یہ ریزرٹ آپ کو دے رہے ہیں تو یہاں تک ہمیں یہ پتا چلا کہ نار probability سامپلنگ ایک سبجیکٹیو اپروچ ہے اور ہمیں جو سے ریزرٹ ملتے ہیں وہ اپنے افریکٹیو نہیں اب نیکس چیز ہے کہ ہم اس کو کب یوز کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ آپ کو یہ بتاتی ہے یہ یوز کرنے کی ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ معلوم ہو کہ population کے اندر اخاص کریکٹس کے elements موجود ہیں اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ apply کی جاتی ہے جہاں پہ qualitative research کی جائے پائلٹ study exploratory research it means کہ جہاں پہ آپ کو یہ بتاؤ کہ آپ نے ایک مقصود قسم کے data کو اپنی judgment کے تحت اٹھانا ہے اور qualitative قسم کی research ہو تو آپ quality کو زیادہ prefer کرتے ہوئے personal judgment کے تحت آپ وہاں سے sample اٹھا لیتے تو صورت میں یہ non-property sampling کا استعمال ہوتا ہے اور پھر researcher کہتے ہیں کہ کون اب پورے پورے probabilistic law اور پھر پورے lay اٹھا آئے تو وہاں پہ جب researcher کے پاس time کم ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی judgment کے تحت اس کو study کر لیتا ہے اور پھر جب آپ کے پاس depth analysis جس میں آپ نے مقصوص ویلیوز کو یا مقصوص پوائنٹس کو جا کے in depth study کرنا ہو تو پھر آپ بڑا keenly subjective approach کے طاعت ان کو study کرتے ہیں اور اس کے بعد ہے کہ ہم use کرتے ہیں generate the results that will generalize the population sometimes ہم results کو generate کرتے ہیں کچھ ایس phenomena کے جو ہماری choice کے مطابق ہوتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم results simulate کر لیں تو وہ ساری چیزیں اس سے related ہیں اس کے کچھ advantages بھی ہیں جہاں پر sampling personal judgment کی بیس پر لی جاتی ہے اور most of the time research is use use کرتے ہیں لیکن حالاکہ جو probability approach ہے that is more important کہ ہم statistician اس کو use کریں اور deal کرتی ہے numbers اور باقی جتنے rules ہم کے تحر پر عام طور پر کئی ایسی researches ہیں جس کے اندر deep اگر آپ نے study کرنا ہے جیسوں کو most of the cases non property sampling لوگ apply کرتے ہیں پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں پہلے سے معلوم ہوتا ہے researcher کو کہ میں نے کس type کا sample لینا ہے تو اس کے بارے میں پہلے سے بھی کچھ جو آپ time save ہوتا ہے پھر یہ point ہے کہ زیادہ cost effective ہوتا ہے کم time لگتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو it is also easy to use and can also be used when impossible to conduct property sampling اس کا مطلب ہے کہ بعض جگہیں ایسی ہیں جانے property sampling کرنا ہمار لیے ممکن تو ہوتا لیکن بہت مشکل ہوتا اس کی بہت ساری جو اس کے اپنے protocols ہیں تو وہاں پہ آپ کو convenient یہ ہوتا کہ آپ اس non property sampling کو use کریں پھر بہت ساری ایسی sampling آپ کی ایسی problems ہوتی ہیں جس کے اندر آپ نے کوئی اس کے confidence interval یا اس کے اوپر آپ نے کوئی statistical testing of hypothesis نہیں apply کرنی ہو تو اس کے اندر آپ non property sampling use کرتے ہیں لیکن اس کا major disadvantage یہ ہے کہ non property sampling سے آیا ہوا data چونکہ اس کے اوپر کوئی probabilistic law کی under the umbrella of probabilistic law نہیں آتا تو that is why اس کے اوپر کوئی بھی statistical inference یا estimation of parameter یا testing of hypothesis اس کے اوپر نہیں کر سکھ جی اب اس کے اندر ہم آتے ہیں types of non property sampling سب سے پہلے canemien sampling اب اس کو دیکھیں تو canemien سے مراد ہے کہ جس میں ہمیں آسانی ہو اس کے لئے معام پر میں مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر ہم بلکل border line پہ اس کا گھر ہے پنڈی میں ایسی جگہ رہتا ہے جس کے road cross کرے تو سامنے اس لام بات میں کھڑے تو اس نے بہت سارا جو اگلا اس لام بات کا سار آریا اس کو ignore کر دیا بس اپنی آسانی دیکھی کہ مجھے اس لام بات کے ڈیٹا چاہیے تو میں اس لام بات مل گئے اب میں یہاں سے ڈیٹا لے دیکھوں تو جہاں بھی آپ کی convenience ہوتی جی یہ بھی ایک پری ڈیفائن آپ کو پتہ ہوتا ہے جیسے آپ کی جاب کا کوٹا ہوتا ہے یہ میل کا کوٹا ہے اس کے اندر یہ نان مسلم کا کوٹا ہے اس کے اندر ایک مقصود پرسنٹ جو رکھ بھی جاتی ہے اگر ہم اس امج کو دیکھیں تو اس کے اندر میل لوگوں کو لیں جی کوئی ایک ٹرانسپورٹ کمپنی ہے وہ اپنی بس سلاتی ہے تو کوٹا رکھ دیتے ہیں کہ سینئر سٹیزن ہیں ان میں اتنے پسند لوگوں کو سروس دیں گے تو ایک کوٹا سامپلنگ ٹھیک ہے مثال کے دور میں جیسے کیا رہا سگریٹ کمپنی ہے وہ گروپس کو سٹیڈی کرنا جاتی ہے جو کہ سگریٹ پیتے ہیں برینڈ کو پریفر کرتے ہیں کسی خاص سٹی میں تو جو منیجر ہوگا وہ کیا کرے گا کوٹا زوندہ ایج گروپس یعنی اتنے 11 سے 21 22 سے 31 ان کے اوپر اس نے یہ کوٹا لگا دی کہ 11 اس میں سے ہوں گے 16 اس میں سے 50 اس میں سے 18 اس میں سے تو یہ ٹوٹل سامپل کی خاص پسنٹ ایج فکس کر دی جائے تو یہ اس کی ایک 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 جیسے میں جواب کی مثال دی گئے گا اگرزیشن اس میں 500 ایمپلائیز ہیں اور جو سامپل وہ سلیکٹ ہوگا وہ پروپورشنیٹ نمبر آف 250 میل اور 250 فی میل ہوگا تو یہ 50% 50% اس میں کھوٹا فکس کر دیا جائے گا کہ ہم وہ سلیکٹ کریں گے اور آپ یہ سلیکٹ کریں جی 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 سامپل سامپلنگ سے مراد ہے کہ جو ریسرچر ہے وہ کیا کرے گا وہ اس میار کے اوپر پورا ہے تو اس کو اپنے سامپل کے طور پر لے لے گا ورنہ اس کو سامپل سے اٹھا کے کہ اور سائٹ پر کر دے گا اس کی معاملہ پر مثال یہ دیتا ہوتا ہوں کہ جب آپ پر خانپل کا علاقہ ہے یا کوئی اور علاقہ ہے جہاں پر مالٹے کا سیزن آتا اور جب مالٹے درختوں سے توڑتے ہیں تو وہ سار اٹھا کے اگر اس کو ڈبوں پیک نہیں کر دیتے وہ جج کرتے ہیں کہ یہ خاص مالٹے کا سائز ہے اس کو رنگ میں سے پاس کرتے ہیں تو جو رنگ میں سے پاس ہو جائے اگر انٹرنیشنل کوالٹی کا آپ نے اورنج یا کینو باہر بیجنا ہے تو اس رنگ میں سے جو پاس نہیں ہوگا تو وہ اس رنگ میں سے گزارتے ہیں اور جو جو اس میں سے گزر جاتا ہے اس کو مارکیڈ میں بیجتے ہیں اور جو سائز سے بڑا ہوتا ہے اس کو جج کرتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل سٹنڈرڈ گیا تو ہم اس کو ادھر بیجیں گے تو یہ میں نے آپ ایک ایک اگزیمپل دی ہے کہ جو بندہ جج کرنے والا ہے وہ اپنی لوٹ میں سے ہر ایک element کو جج کرتا ہے اگر وہ سٹنڈرڈ کے مطابق ہے تو سامپل کے طور پر لے آتا آتا ہے ادھر وائز اس کو ریجیکٹ کر دیں اب یہ ججمنٹ سامپلنگ وہ ہوتی ہے کہ جو پاپولیشن کی جو بھی اویلیبال انفرمیشن ہے اس کی بیس پہ اس کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے اچھا پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سامپلنگ کے اندر اچھا سامپل اسی صورت میں آسکتا ہے کہ جب سیلیکشن کر رہے اس کا اپنا نالج اور اس کی اپنی اتنی ہو کہ سیلیکشن کر کے اس کو کتنا اچھا جج کر سکتا ہے انفرکٹ ججمنٹ سامپلنگ سے جو سامپل آئے گا وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرے گا کہ جو سامپل سیلیکٹ کرنے والا ہے وہ کتنا ججمنٹل اپروچ ہے اس کی وہ اس اچھا سمجھتے ہیں جس پرابلم کی لیے وہ سامپل سیلیکٹ کر رہے اس کی اس پرابلم کی نو ہو کتنی ہے جتنا اچھا وہ سمجھے گا جتنا اچھا ججمنٹل یا سامپل وہاں سے لے گا سو چونکہ یہ ججمنٹل ایک ہے سارا سامپلنگ میں تو اس میں اس کا مطلب یا سرسکل انفرنس کے رولز وہ آپ اس سامپل پر اپلائی نہیں کر سو جی یہ اچھا ایک سنو بال سامپلنگ اگر آپ سنو بال سے مراد ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو پاری جب ہوتی ہے تو خاص وہ برث کے گولے سے گالے سے گر رہے ہوتے ہیں تو وہ کنزیکٹیولی آ رہے ہوتے ہیں اس سسٹم میں آ رہے ہوتے ہیں گر رہے ہوتے ہیں اب اگر اس امیج کو دیکھیں تو اس سے کیا مراد ہے کہ یہ بندہ یہ ایک سامپل لینا چاہ رہے ہے اس نے دو بندوں سے ڈسکس کیا اس نے آگے سے ان تین سے کیا پھر اس نے فردر لوگوں سے کیا تو اس طریقے سے یہ چیز بڑھتی آپ کی پوری پاپلیشن کو کور ہوتی جائے گی اور انفرمیشن آپ کو آتی جائے گی ٹھیک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تھوڑی سی انفرمیشن آگے فردر انفرمیشن کے ملنے کا باعث بنتی ہے پھر اور انفرمیشن ملنے کا باعث بنتی ہے تو یہ اسی طریقے سے چیزیں مٹی پلکیٹ ہوتے ہوتے آپ کو ملتی جاتی ہیں اس میں اگزامپل یہ کہ فرض کریں جیسے آخری پانٹ ہے اگزامپل 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 پر ایک بندے کو پکڑا گیا اب اس سے اس سے فرد انفرمیشن لگی ہے اور کون کون ایسے لوگ ہیں جو پلاس میں ٹیٹنگ کرتے ہیں اور اس طرح فردر اس انفرمیشن سے پھر فردر انفرمیشن اور وہ بڑھتی چلی جائے گی اور عام طور پر آپ دیکھیں جہاں کرائم انیسٹیگیشن ہوتی ہے وہاں پہ جب آپ پورا نیٹ ورک اسی طریقے سے پکلا جاتا ہے کہ پہلے ایک بندہ پکڑتے ہیں پھر اس سے انفرمیشن لیتے ہیں پھر آگے فردر تین بندے آپ کے انفرمیشن لیتے ہیں اور کرتے کرتے آپ سامپل میں بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ جیسے یہاں پہ کہیں انیسٹیگیشن چیٹنگ اگزام کہ اگزام میں چیٹنگ تکیار میٹانیزم تھا یقین کے لوگوں نے کی یا مل یا ہمارے کراچی یا لاہور یا اسلام بات اس کے اندر جو موبائل سنیچنگ کی بار باتیں ہیں ان کے جو کرنے والے جو گروپس ہیں ان کے بارے میں جب آپ پولیس دیپارٹمنٹ ہے وہ انفرمیشن آجاتی ہے وہ آجاتی ہے کہ نون پروپلٹی اور پروپلٹی سامپلنگ ٹیکنیک میں کیا فرق ہے تو سب سے پہلے اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ نون پروپلٹی سامپلنگ وہ بیس کرتی ہے آپ کی پسنل سبجیکٹی ججمنٹ پہ آپ کس طرح جج کر کے سامپر سلیٹ کرتے ہیں اس کا نام سے ظاہر یہ نون پروپلٹی اس میں پروپلٹی انوال نہیں ہوتی جبکہ دوسری ہے ریندم سامپلنگ یا پروپلٹی سامپلنگ تو یہ انڈرس سوڈ ہے کہ اس کے اندر پورے ریندم میکانیزم انوال ہوگا تو یہ اس کے پہلا دو میں فرق ہے کہ نون پروپلٹی سامپلنگ میں آپ کی پروپلٹی انوال نہیں ہوتی ججمنٹ انوال ہوتی یا آپ کی سبجیکٹی اپروچ ہوتی ہے جبکہ پروپلٹی سامپلنگ اس میں پروپلٹی انوال ہوگا پھر یہ جو نون پروپلٹی سامپلنگ ہے اس میں ہر ایک جو سامپلنگ یونٹ ہے اس کو ایکوال پارٹسپیٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا اگر پروپلٹی یہ کہتا ہے میرا تعلق پنجاب سے تو اس کا مطلب باقی ہونے تو سیلیکٹ ہی نہیں ہونا تو ان کی انتہ وہ وہاں پر چانس ہے ہی لیکن اگر وہ سیدھے سیدھے پرچیوں پر نام لکھے تمام سیلیشن نمبر لکھے اور رینڈم ڈراؤ کریں تو اس کا مطلب ہوا کہ نون پروپلٹی سامپلنگ میں کوئی چانس نہیں ہوتا جب پروپلٹی سامپلنگ میں چانس ہوتا سیلیکشن جب ہمارے پر نون پروپلٹی سامپلنگ ہوتی ہے تو اس میں سامپلنگ بائس یا ان بائس نس کو کوئی خیال نہیں رکھا جاتا کہ ہمارا جو ریزرٹس ہیں ان کا کوئی influence ہے اس میں ریزرٹ بائس آئیں گے یا نہیں آئیں گے بائس یا بائس نس سامپل لے لیتے ہیں لیکن جو پروپلٹی سامپلنگ ہے اس میں اس وقت تک سامپل نہیں لیتے جب تک اس میں سے بائس ریڈیوز نہ ہو جائے کیوں اگر سامپلنگ پروسیجر پروپلٹی سامپلنگ کی اندر بائس نس انوال ہو گئی تو ریزرٹس کا influence کسی خاص پیٹرن کی طرف چلا جائے گے جس کے بجاتے ریزرٹس ایفیکٹی ہو جائیں گے تو اس میں پروپلٹی سامپلنگ کے لیے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ ڈیٹا میں سے بائس کو ریڈیوز کیا جائے اور اس کے بعد اس میں سے سامپل لیا جائے پھر نون پروپلٹی سامپلنگ وہاں زیادہ یوزفل ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو سیمیلر ٹائپ آف ڈیٹا ملے اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے سارے ایک جیسے ہیں اگر میں رنڈم سیلیکشن بھی لوں تو وہ ایک پروپلٹی سامپل جو پپولیشن کو اگزیکٹلی ریڈیزنڈ نہیں کرتا کیونکہ آپ کی پسنل انفرومنس انوال ہوتا ہے جبکہ جو پروپلٹی سامپلنگ چونکہ پروپلیسٹک اپروچ کی بیس پہ آتے ہیں تو ان سے آنے والے جو ریزرٹس ہیں وہ مور ایکوریٹ ہوتے ہیں نون پروپلٹی سامپلنگ سو نون پروپلٹی سامپلنگ میں آپ کو ریزرٹس جو ہیں وہ ایزی لی آپ کیپچر کا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے پہلے سے جج کی ہوتا کہ میرا ریزرٹس اس قسم کا ہوگا جبکہ پروپلٹی سامپلنگ میں چونکہ ہر ایلیمنٹ کو اس میں انوال کیا جا سکتا ہے اپنے سامپلنگ پروسیجر میں اس کی وہاں پہ ریزرٹس گیٹ کرنا اس لیٹل بیٹ ڈیفکل سامپلنگ ٹھیک تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے نون پروپلٹی سامپلنگ دیکھتی کیا ہوتی ہے اس کی کچھ ٹائلز دیکھیں اور اس کے پھر دیکھیں انشاءاللہ دالہ نیس لیکچر میں ہم سامپلنگ ڈسیبوشن آف ون پاپولیشن مین پڑیں گے اور نیس لیکچر سے ہماری باقاعدہ سے سامپلنگ کی ویریفکیشن سٹارٹ ہوں گی جو فیوچر میں سٹیٹسٹیکل انسرنس کے فرمولے بنانے میں ہیلپ کریں ٹھیک ہے اللہ اللہ